بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمی گندم کے ریٹس کے بارے میں ویڈیو بنانا بہت زروری ہوتی ہے کیونکہ گندم ایک ایسی فصل ہے جو کٹائی بجائی سے لے کے کٹائی تک اور کٹائی سے لے کر لوگوں کے گھروں میں کھانے تک آٹا بننے تک اس کا جو دسکشن ہے اس کا پجابی میں کہتے ہیں نا گاہ پیارند ہے تو اس کی جو انفرمیشن ہوتی ہے یہ دینی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ گندم ایک ایسی فصل ہے جسے ہر امیر غریب نے کھانا ہوتا ہے اور یہ ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے پاکستان میں چھوڑ کے پوری دنیا میں ہی جو گندم ہے اس کے ہی چرچے ہوتے ہیں ہر دفعہ گندم کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کیونکہ جو گزائی قلت ہوتی ہے اس کا جو مین جو لنک ہوتا ہے وہ ہماری گندم کی فصل کے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ گندم کی صورتحال کیا رہنے والی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میں ریڈز جو ہیں وہ کافی کم ہوئے ہیں لیکن اس کے بعد جیسے ہی ریڈز کم پہلے تو شروع میں دڑا در ریڈز نیچے سو سو کے ساتھ سے نیچے آتے ہیں لیکن اب پچھلے جو یکم جون سے لے کے جو آج کا دن ہے اب تک جو ریڈز ہیں یہ مستحق نظر آ رہے ہیں ہمیں جو ریڈز ہیں ان میں کم ہی ہوتی نظر اب نہیں آ رہی کیونکہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو بھی پنائی تھی تو میں نے بھی اس میں یہ کہا تھا کہ مارکیٹ میں ایک پینک صورتحال قائم ہوئی ہے لیکن گبرانے والی بات کوئی نہیں بندے ویسے ہی ہمارے جو ہیں وہ گبرا جاتے ہیں کہ پتہ نہیں گندم مارکیٹ میں کیا بننے والا ہے تو کافی لوگوں نے ابھی تک سٹاک بھی کیا ہوئے کافی لوگوں نے سٹاک نکال بھی دیا ہے اپنا مارکیٹ میں آپ کو پچھلے ایک ہفتے سے گندم آپ کو وافر مقدار میں نظر آ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی ریڈز کم ہوئے لوگوں نے جو اپنے گھروں میں چھپا کر رکھی ہوئی تھی لوگوں نے سیل کرنا شروع کر دی ہے اس دفعہ جو گندم کا سٹاکیا تھا وہ ہمارا خود کسان بھائی تھا پچھلی دفعہ تو گندم یا کوئی مل مالی کرتا تھا یا کوئی آرتی کرتا تھا یا کوئی بڑا بزنس مین کرتا تھا لیکن اس دفعہ جو ان کے گھروں میں چھپے پڑے ہیں جو اے سی ڈی سی جو ایکٹیو رہے ہیں تو ان کو موقع ہی نہیں ملا گندم سٹاک کرنے کا تو اس دفعہ جو گندم سٹاک کا کریڈٹ ہے وہ سارا کا سارا جو ہمارے کسان بھائی لے گئے ہیں تو جیسے ہی مارکیٹ میں پیننک صورتحال بنی ہے تو ویسے ہی انہوں نے دردہ در جو مارکیٹ میں گندم سیل کرنا شروع کر دی ہے اب ایک دو دن کے بعد آپ دیکھنے کو آپ کو ملے گا گندم کی جو سپلائی ہے اس میں پھر دوبارہ کمی آنا شروع ہو جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بمپر کراپ ہوئی تھی لیکن بمپر کراپ ہونے کے باوجود ہمارے جو مناسب ٹارگٹ ہے وہ پجاب فورڈ کے پجاب گورنمنٹ کے ابھی تک پورے نظر نہیں آ رہے تو ابھی تک پکڑ دھکڑ کا سسلہ شروع ہے حالانکہ پچھلے سالوں میں یہ پکڑ دھکڑ کے سسلہ جلدی ہی ختم ہو جاتا تھا گندم کا ٹارگٹ پورا ہو جاتا تھا اس کے بعد جو اقوام محتحدہ ہے وہ بھی پنجاب سے جو ہے وہ گندم پرچیز کر کے افغانستان کو دے رہے ہیں اوپر سے روس اور یوکرین کی جنگ ہے اس میں بھی ایک نیام اڑا آگیا انہوں نے روس نے دوبارہ بندی یوکرین کے اوپر لگا دی ہے تو اس کی وجہ سے اس سال دوبارہ شدید مندی کا شکار رہے گی ساری کے ساری جتنی بھی ذریعہ جناس ہیں ان میں مندی کا مطلب ہے کہ ان میں اس دفعہ بھی جو ہماری جو مارکیٹ ہے اس میں کمی رہے گی ذریعہ جناس کی لیکن جو ریٹس ہیں یہ اوپر ہی رہیں گے آپ کو ریٹس نیچے ہوتے کسی قسم نظر نہیں آئیں گے آپ میں دیکھو گا جو مکی ہے وہ بھی تین ہزار سے اوپر سیل ہو رہی ہے پین تیسو سے اوپر سیل ہو رہی ہے دو تین دن پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ پانچ پانچ ہزار میں بھی سیل ہو رہی تھی لیکن اب وہ اپنی اصلی ریٹس میں آ گیا ہے تو گندم کا اور مکی کا ہمیشہ جو ریٹ ہے یہ جب مکی کا ریٹ پڑے تو آپ سمجھ لیں گندم کا ریٹ بھی پڑے گا جب گندم کا ریٹ پڑے گا تو آپ سمجھ لیں مکی کا ریٹ بھی پڑے گا جب ریٹ کم ہوں گے تو پھر دونوں کی کم ہوں گے تو میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ جو گندم کی مارکیٹ ہے یہ سیل ہوئی ہے لیکن جو دوسرے علاقے ہیں راولپنڈی سلام آباد جو یہ والی سائیڈ ہیں یہاں پر جو پرمٹ والی جو گاڑی ہیں وہ بیالی سو روپے میں گندم واپس سیل ہو رہی ہے جو بلیک جاتی ہیں بغیر پرمٹ کے جو جاتی ہیں وہ چورتالی سو روپے میں بھی سیل ہو رہی ہیں تو جو بلیک گندم ہے جو گیر کنونی نکلو حرکت ہے اس میں سو روپے کا اضافہ ہو چکا ہے گندم کی مارکیٹ میں جو باقی ریٹ ہیں وہ مستحق ہیں اور کہیں کہیں آپ کو پچاس سے سو روپے کی تیزی بھی نظر آ رہی ہے تو آنے والے دنوں میں گندم کا ریٹ جو یہ مزید اوپر جائے گا انشاءاللہ جنہوں نے یہ سٹارک کیا وہ تو اچھے خاصے پیسے کمال لیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ پریشان بھی ہیں کہ گندم کے ریٹ کے بارے میں کیا بنے گا تو میں آپ کو ابھی سے ہی بتا رہا ہوں کہ گندم کے ریٹ کنٹرول میں کسی کے بھی نہیں آئیں گے گندم کا بہت بڑا شارٹ وال پھر دوبارہ آنے والا ہے اس کی بڑی وجہ ہمارا جو جنوبی پنجاب کے علاقہ تھا پیچھ سال بارشوں کی وجہ سے وہاں پر تو گندم ہوئی نہیں تھی تو پھر یہ روز کا اور یوگرین کا مسئلہ پھر اقوام متحدہ کی انٹرفیرنس پاکستان میں یہاں سے پنجاب سے گندم آبانستان کو لازمی دینی تاکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکا جا سکے وہاں پر بھی ان کے مناسب گزہ دی جا سکے تو ان سب چیزوں کو جب آپ مدنظر رکھیں گے آپ اس نتیجے کے پر پہنچیں گے کہ جو گندم کی مارکیٹ ہے یہ کسی صورت کم نہیں ہونے والی یہ آپ کو ایک ہفتے بعد ریڈ جو ہیں یہ دوبارہ اپنے پرانی کو صرف نظر آئیں گے اگر ابھی تاکہ آپ نے مارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبکرائب کریں لائک کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ